یہ جو آخری بات ہے یہ سابق سپیکر جناب عصد قیسر صاحب اپوزیشن لیڈر جناب عمر عیوب صاحب پارلیمنٹری لیڈر جناب زرتاج گل صاحب آپ کا آگیا شکریہ انجنئر حمید حسین صاحب اب بس آگیا آپ کو موقع ملا آپ کو جی علی احمد صاحب کا مائک کھولیں یہ مائک کھولیں علی احمد صاحب کا علی احمد صاحب کا مائک کھولیں میرے اس گفتگو کا مقصد جناب ڈپی سپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے وہ کھڑایا آدمی فیس کر رہا ہے لیکن اس ملک کی فکر ہے جس طرح کل رات پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا آپ سب بکھٹے ہوں عمران خان کو باہر لائیں قوم کی لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں وہ عمرہم شورہ بینہم تب یہ ملک آگے جائے گا عمران خان کو دیوار میں چنوا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے شکریہ شکریہ جناب ڈپی سپیکر صاحب میں مختصر بات کروں گا زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تمام ایوان کی توجہ مجھے درکار ہے ہمارا تعلق جس بھی جماعت سے ہو بارحال ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں اور اس ایوان میں ہماری اپنی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس ایوان کے لیے بھی بنتی ہے کہ ہم اس ایوان اور یہ ایوان پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے اس لیے ہماری کمٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہاں توجیح پیش کی گئی کہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم حکومت لاری تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو تبانہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب کی جو ہم سب کے لیے قابل اعترام ہیں اور بنظیر صاحب آقی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی اٹھارہ مہینے میں ایک بار تین سال میں ایک بار پھر پھر میاں صاحب کی دو بار یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئیں کہ وزراء عظم شہید ہوئے وزراء عظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے یہ بات حقیقت ہے میں اسے انکار نہیں کرتا ڈپٹی سپیکر صاحب یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی چھ مہینے جیل بھی کوئی سیویلین جیل میں کاٹی ہو چے جائے کے پھانسیاں اور چے جائے کے عمر قید اور یہ ساری لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پکنڈ چوز کرتے رہیں گے میرا لیڈر اور تیرا لیڈر جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتے رہیں گی میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں ممبران سے کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں جب یہاں ممبران کو اٹھایا گیا اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مائے بہنستان جی ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو جب ایک سابق وزیراعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سورنٹ ہونا چاہیے وزیراعظم سے زیادی بند ہونی چاہیے تو کیا عمران خان سابق وزیراعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے چار سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں پانچ دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی نہ اخبار پڑھ سکتے تھے نہ کتاب پڑھ سکتے تھے نہ قرآن پڑھ سکتے تھے اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی آپ مجھے بتائیں جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈسکری کریں آپ اختلاف رکھیں شکریہ